اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب و آتو بوئی لہے اسلام علیکم پیکسٹوڈنس با فضل ربی بجموعہ تازیرات پاکستان کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ تعالی کیڈ نیپنگ اپڈکشن اور اس سے جو ایندہ والے دفعات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے پرپوزیشن کے لحاظ سے کافی میں الحمدللہ مطمئن ہوں اکثر آپ لوگ کا جواب ٹھیک تھا لیکن بیٹا آج کا اپی ٹیزر آپ یہ سمجھیں اکثر آپ لوگوں کو میں البیرونیکو کی ابن الحیشم بوالی سینہ ارستو افلاتون نیوٹن بیٹا اکثر نا بڑی شخصیات کے میں نام لیتا ہوں جہاں تک مجھے سمجھایا ہے الحمدللہ جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے پیٹا ایک لفظ ہے نیچرل سائنسز نیچر نیچرل فطرت فطری آپ جو لفظ ہے نا سائنس جدید علوم اب نالیج اور سائنس میں کیا فرق ہے پیٹا نالیج علم ہے سائنس بھی علم ہے لیکن سائنس کو جس تعریف میں بیان کیا جاتا ہے فی زمانہ میں سائنس کو ایک ایسا علم جس کی بنیاد تجرباتی تجرباتی اور مشاہداتی علم پر ہو ایک ایسا علم جو تجرباتی ہو اور مشاہداتی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے جی اس کو سائنس کہا جاتا ہے بات شروع ہوئی نیچرل سائنسز سے فطری سائنسز کیا ہیں نیچر بیٹا کورای عرض پر انسان کا وجود اللہ رب العزت نے قیم کیا آدم علیہ السلام سے اللہ جامتا ہے عربوں خربوں سال پہلے انسان آباد ہوا اس سرزمین پر مختلف حالات وقت زمانے انسان نے دیکھے بنیادی چیزیں بیٹا کیا ہے انسان کی زندگی میں زمین ہے کورای عرض سمندر پہاڑ بارشیں ہوئیں موسم بدلے سمندر دریا ہوائیں ان چیزوں پر بار بار تحقیق ہوئی بنیادو انسان ہیومن باڈی اس پر بھی تحقیق ہوئی پیٹا جو آپ فطری علم حاصل کریں گے نا نیچرل سائنسز کا بیری سیمپل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا ہوا کیا ہے پانی کیا ہے پہاڑ ان کا فنکشن کیا ہے ہیومن باڈی کیا ہے گوگل پر آپ سرچ دیکھ لیں پیٹا فی زمانہ سائنس ان چیزوں کو آگے لے کر آئی اب پتہ چل جاتا ہے دو چار پانچ دن پہلے بارش کہاں ہونی ہے کہاں نہیں ہونی اپیٹیزر سے ویسے اللہ رب العزت کا کرم ہے بہت کمال کا واقعہ پیٹا یہ نہ مجھے واقعی یاد آگیا ہے یہ بھی واقعہ جوید چویس صاحب کے کالم سے ہے پیٹا یقین کریں جب یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں ہاتھ سے زیادہ کاربو گلہ کا شکار ہو جاتا ہوں یہ حقیقت ہے کیا انسان ہیں اللہ رب العزت نے کیا ان کو کمال دیا پیٹا مذہب اپنی جگہ تیکھیں بنیادی تو ہمارا کام ہے نا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام کو آگے لے کے جانا لیکن بقول علام اقبال غیر کی خوبیاں کیا خوبیاں ہیں کیا وہ اپنوں میں نہیں پیدا ہو سکتی بیٹا وہ یہ ہے امریکہ کا ایک بندہ نام ذہن میں آ جائے گا لیکن واقعہ بہت مزے کہے امریکن نیب صدر صاحب وہ نیب صدر تو تھا پہلے دور میں یہ پچھلے ایک دو دوروں کی بات ہے کچھ صدیوں کی میں بیس تیس پہلے سال پہلے کی بات نہیں کر رہا شہ دس پندرہ سال بیٹا میکسیمم دس سے پندرہ سال کے درمیان بات کی بات ہے یا دا سال سے کم بھی عرصہ ہو سکتا ہے اس انسان کا نیب صدر تو وہ تھا اپنے طور پر سیاست امریکہ چلانا صدر کے ساتھ چلنا اور اس کی آئینی ذمہ سماداریاں پیٹا اس کو نا ایک فطری اللہ کی طرف سے شوق تھا سائنس کا ناس چیئے ن ای 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 سٹینڈ فار امریکہ کا ادھا رہے آگے آپ لوگ دیکھئے گا پیٹا اس کو دنیا کی کا جیوغرافیا موسم اس وقت کون سے ملک میں کیا موسم ہے کون سے ملک میں کیا بارش ہوگی اس پر اس کی بڑی تحقیق چل رہی تھی شوق اس کا چل رہا تھا نیب صدر صاحب کا شوق کہ ناسا میں دل جسپی لینا ناسا کے بیٹا یہ امریکہ کا تحقیقاتی ادارہ ہے سیٹی جو امپر کے راز ہے آسمانوں کے پوری دنیا سے متلقہ بارش ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا پیٹا یہ نیب صدر صاحب حد سے زیادہ دلچسپی لیتے تھے اس شوق میں اس وقت دنیا امریکہ کی تحقیق اس حد تک تھی کہ پوری دنیا کا نقشہ ایڈ ٹائم کمپیوٹر پر ڈسپلے نہیں ہو سکتا تھا بیٹا یہ سکرین ہوتا ہے نا LCD ہم عمومن جسے کہتے ہیں لیپ کپ ہے جو سکرین ہوتی ہے پی سی ہے ہمارا جو اس کی سکرین ہوتی ہے بیٹا اس کو مسئلہ در پیش یہ آ رہا تھا پوری دنیا کو باشمول امریکہ کہ پوری کیا تھا بیٹا جب پورا نقشہ دنیا کا ڈسپلے ہو جائے نقشہ کے حساب سے کمپیوٹر کے علم کے مطابق تو ان کو پوری دنیا کا پتہ لگ جاتا تھا کہ موسم کی کیا صورت حال ہے اب اس وقت فلان ملک میں کیا موسم ہے اس شہر میں کیا موسم ہے کیا ہوگا اب نیف صدر صاحب اس کوشش میں تھے کہ یہ راز کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ کیسے دنیا کا نقشہ ہونا چاہیے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے بیٹا جب مقصد شاوک خوابوں میں شروع ہو جائے جب آپ رات کو سوئیں تو کوئی نہ کوئی خاص تحقیق حل جدت کریٹیویڈی ذہن میں چل رہی ہو بیٹا اللہ رب رب رضی بہت کریم ذات ہے بہت مہربان ذات ہے وہ راستے نکال لیتی ہے نیف صدر صاحب کا کیا ہوا آپ رات کو آرام فرما رہے ہیں بیٹا خواب میں حل دیکھا کہ اگر دنیا کا نقشہ اس طرح بنایا جائے تو یہ کمپیوٹر پر ڈسپلے ہو سکتا ہے ڈسپلے ہونے سے پوری دنیا لسی ڈی پر نظر آ جائے گی بیٹا یہ کمپیوٹر کا مخصوص علم ہے جس کی بابت میں گزارش کر رہا ہوں شاید اتنا زیادہ ٹیکنیکل کیا ہوا رات کے کسی وقت مثال سمجھیں دو بجے تین بجے دماغ میں آیا کہ اگر نقشہ ایسے ہو جائے تو اس کا حل ایسے ہو سکتا ہے اٹھے فورا لائٹ آن کی بالپین لیا پیپر لیا کاغذ نقشہ بنانا شروع کامیاب ہو گئے کیسے نقشہ بن سکتا ہے بھاگے فورا اسی رات کو وہاں جا کے ازرہ تفنن یا مہا وراتن کہہ رہا ہوں بہت زیادہ خوش ہوئے ناچے وہاں جا کے خوشی سے کہ حل مل گیا ہے حل مل گیا ہے ان کو بتایا کہ اگر نقشہ ایسے بنایا جائے تو ہمیں پوری دنیا کے موسموں کا پتہ لگ سکتا ہے بیٹا ان کی تحقیق تھی اس پر عمل درامت کیا گیا آج پوری دنیا باشمول پاکستان ناسا نے جو سہولیات دیگر ممالک کے لئے اگر دی ہوئی ہیں ان کے قوانین کے تابے شید دی ہوئی ہیں بیٹا آج اب پوری دنیا موسموں سے خبردار ہے بیٹا یہ ہے ایک انسان کا شوق اکثر بات ہوتی ہے کمپیوٹر کی موبائل کی ہوئی جہاز کی بیٹا سوچا وہ جو نہیں ہو سکتا کیا انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے نام ممکن فرندے کو دیکھا بیٹا جو نام ممکن کبھی ممکن سوچ لے کہنات کی طاقتیں اس کی مدد کرتی ہیں اچھائی کا مصبت کا خیر کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں ایک ماتو بنا لیں اپنا سلوگن بنا لیں بیٹا کہنات کی ساری طاقت آپ کی مدد کریں گی یہ تھا آج کا پیغام بیدہ وے ذہن میں آگیا اب بیٹا الحمدللہ اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں موضوع آپ لوگ کل سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں خاتون خاتون بیٹا یک سر جگڑوں میں عورت کے کپڑے اس اس حد ہٹ جائیں جو 354 کا مفہوم ہے کہ اس کی ایک بیس ہو جائے ماں بہن بیٹی عام طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں یا ہمسائیوں میں اس طرح اکثر ہوتا ہے یہ کہ عورتیں جھگڑوں میں آ جاتی ہیں مردوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں عورتوں بھی آ جاتی ہیں دو چارے ان کو بھی لگ جاتے ہیں تو عورت کی اکثر بازو ٹوٹ جاتا ہے یہ بازو معافی چاہتا ہوں بازو کا کپڑا پھٹ گیا یا شالٹ پھٹ جاتی ہے کسی حد تک تو وہ 354 لگ گیا ف آئی آر میں بیٹا یہ 354 ہے اور 354 اے بیٹا بعد میں یہ پرویون ڈالی گئی اس کو دیکھ لیں اس آل آر یوز آف کریمنل فورس تو وومن اینڈ سٹرائپنگ آر آف آر کلوڈز ہوئیور اس آل ہوئیور اس آل آر یوز کریمنل فورس تو اینی وومن آر آف آر کلوڈز آر آر کنڈیشن آر 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 پبک ویو بیٹا پبک ویو آوام او ناس کی نظر میں انترپیشن سپریم کوٹ آر پاکستان آر 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 پبک ویو آمومی طور پر بیٹا اس عوام کا لوگوں کا آنا جانا ہے یا سڑک بھی سمجھ لیں عوام و ناس کے لیے عام کھلی جگہ ہو گھر کے اندر نہیں جو اس کی عموماً انٹرپریٹیشن آئی خواتین کو اب اردو کا نہ دیکھ لیں ذرا خواتین کو برسر عام بے حرمت کرنا یا مجرمانہ قوت کا استعمال کرنا جو کوئی برسر عام کسی بھی خاتون کی بے حرمتی کرے اس پر جبر کر کے برہنہ کرے اور اسی حالت میں لوگوں کو دکھائے تو اسے سزائے موت پیٹا بہت سخت پرویان ہے سزائے موت جن جرائم میں تاجرات پاکستان میں دی گئی ہے it is one of them اب یہ کیا ہے پیٹا سر عموماً جھگڑے ہی ہوتے ہیں بد نیتی نیت کا بد ہو جانا بابت خاتون اکثر کم دیکھا گیا ہے تو کپڑے پھٹ جانا باہر سڑک میں عموماً دشمنی میں مخالفات میں عورتوں کو لے آنا پھر مخالف گروپ ان پر عورتوں پر جبر کرتا ہے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں جب خاتون کے کپڑے بہت زیادہ پھٹ جائیں اس کے باڈی پارٹس نظر آنا جائیں نظر آنا شروع ہو جائیں عام حالت میں بیٹا پھر یہ پرویان 354A لگتی ہے لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پرویان آفلا ہے انشاءاللہ بیٹا اس کا نا کیس اللہ آج ہم جو پڑھیں گے جو کل پڑھیں گے کل کے لیسن میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو شامل کر لیں گے بیٹا 355 کا مجھے بڑی خوش ہوئی آپ لوگ کہیاں تک ٹھیک پہنچے تھے وہ 356 تھا کہ سالٹ آر کرنل فورس ویڈ انٹینٹ تو ڈیس آنر پرسن ادر وائز دین آن گریو پرووکیشن بیٹا اس کا ہمیں نے رسارچ بار کیا تھا اکثر پنچائت وغیرہ ہوتی ہے نا سندھ کے تھے کراچی ہائی کوڑ کے کہ جی پنچائت وغیرہ کے لڑکی ہمیں رشتے میں دے دو تو عمومی طور پر جو سردار طبقہ یا وڈیرے ہوتے تھے کرتے تھے تو یہ پروویان کا استعمال لے آتے تھے اب دیکھیں نا اس کا میں نے اپنیکیشن وہاں دیکھئی تھی اس کی طرح انٹرپیٹیشن دیکھ لیں تو عمومی طور پر سربراہ ہوتا ہے وہ کہتے جی میں نے فیصلہ کرنا ہے کیا فیصلہ کیسی کے قتل وغیرہ کی ہوتے ہیں دونوں فریقین بلا لیے کہ جی آپ اس میں یہ کریں رڑکیاں دیں ایک دوسرے کو کاروکاری سیاہ کاری ان سیکشنز میں بھی ان کا اکثر استعمال آ جاتا ہے کاروکاری سیاہ کاری اس میں نہیں ہے لیکن کاروکاری سیاہ کاری عمل چل رہا ہوتا ہے 355 کی ڈیفینیشن بنتی ہے سردار لوگ سب کو بلا لیتے ہیں دونوں کو بائی فورس کہ جی یہ یہ کریں یہاں علاقے کے وڈیرے ہیں وڈیرہ سسٹم کو ختم کرنے کے لئے گورمنٹ نے سیند پولیس نے پرچے دینی شروع کر دین وڈیروں پر تو پھر یہ سارا ان کا سسٹم تقریباً ختم ہو گیا اب اگر ہوتا ہے تو اپنی حد تک ہوگا پیٹا 356 کا پارس والا سو فیصہ درست پہنچے تھے آپ لوگ نیکس آج ہیں اسالٹ اور کرمینا فورس ان اتمت رانگ فلی تو کنفائن اپرسن ہوئیوہر اسالٹ اور یوز کرمینا فورس تو اینی پرسن ان اتمتنگ رانگ فلی تو کنفائن دیکھ پرسن شیل بی پنیش بی پنیش بی پنیش افیدہ ڈیسکرپشن فارا ٹرم وچ میکس ایکس ڈو وان یر اب دیکھیں نا کرمینا ان اتمتنگ رانگ فلی کنفائن شیل بی پنیش بی پنیش بی پنیش اب اس کی پتہ ہے کیا سزا کم کیوں ہے 357 کی ان اتمت رانگ فلی تو کنفائن اپرسن دیکھیں اب اتمت آرہی ہے ہوایور اسالٹ آرہی ہے کرمینا فورس تو اینی پرسن ان اتمتنگ رانگ فلی تو کنفائن دیکھ دیکھ لیں 358 اسالٹ آرہی جو بزرگ اصاز اکرام فرماتے تھے گالی دلوائی جاتی ہے گالی دی نہیں جاتی معاشرے کا حصہ ہے خاص کر میری بہنوں کو شاید کم پتہ ہو میری بھائیوں کو زیادہ پتہ ہے آپ دیکھ رہے ایک بندہ انتہ غلیز ظلم غلود شروع کر دیتا ہے ماں بہن کو شروع کر دیتا ہے انتہ شریف آدمی جتنا ابھی ہو لیکن ہمارے جو معاشرے میں پاکستانی کلچر ہے گالی نہیں برداشت ہوتی ماں کی بہن کی باب کی تو پھر وہاں کام شروع ہو جاتا ہے جو گریو سڈن پرووکیشن ہے مثلا ایک آدمی گالیاں دوسرے کو شروع کر دے بہت باد اخلاقی دوسرا تو عمومان جو ہمارا پنجاب کلچر ہے تو اس کے باس میں اسے قتل کر دے کہ اس نے اس کی ماں بہن کے بارے میں ایسا کیوں کہا یہ ہے بیٹا ایک مثال اس سیکشن کی باب باد ہوا ایسا ایسا کرمی فورس تو ایسا پرسان گریو این سڈن پرووکیشن گیون بی دی پرسان شیل بی پنجش بی سیمپل ایسا فار اٹن وچ می ایک سین ون منت آر وی دف فائن وچ می ایک سین ٹو سیکس ہندی روٹیز پیٹا یہ آگیا ہمارا 358 تک ہم آگے چلتے ہیں اس کو دیکھیں جی انتہائی اہم پرووینز خوضیت اہم بیٹا یہ پی پی سی کہنا جنرلی گیس اندازہ اس کے میں حق میں نہیں ہوں سختی سے روک ہوں گا اب بیٹا یا الحمدللہ ہمارا پورے پاکستان کا سی ایس ایس کا امتیان یا جوڈیشری کا رٹے سے رٹے سسٹم سے نکل گیا دوہ در سترہ سے پہلے جو حضرات سی ایس ایس کے کینیڈیٹ ہوتے تھے رٹے مار لیتے تھے ایس ایس میں انگلیش کے پاس ہو جاتے تھے لیکن اب جو انہوں نے جس طرح کا لیول متعارف کر رہا ہے رٹا سسٹم سا فیس اندرہ کام جوڈیشری میں بھی سا فیس اندرہ کام رٹا سسٹم لا میں باقی میں اب یہ نہیں ہے کہ داستہ بیس بیس پچا پچا سوال تیار کریں ایک ایک مضمون کے اور ٹاپرک بن جائے عدالت کی شکل بھی نہ دیکھی ہو نہیں پروسیجر وغیرہ پر اچھے طریقے سے گریپ ہو اگر عدالت نہیں گئے لیکن پروسیجر پر صحیح گریپ ہو شاید اس کا کام بن جائے ادرویز نہیں ہے بیٹا تو یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا پی پی سی کے بیٹا کون سے ہیں ویسے تو سارے زیادہ اہم ہیں دیفینیشن پورشن اچھے طریقے سے دیکھ لیں دس پندرہ تعریفیں سے یاد کر لیں کائنڈ آف پریشمنٹ حد سے زیادہ اہم ہے اس کے بعد بیٹا سیلف ڈیفینس تو حد سے زیادہ اہم مکمل پروفیان ابیٹمنٹ کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں جی اس میں جو جوٹی شادت عموماً دی جاتی ہے وہ پھر اس کے بعد آج ہیں آپ افینسز اگینس ریلیجن یہ وہ ہیں میں آپ لوگ کو گیس نہیں دے رہا وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بار بار روزانہ یاد کریں ان میں سے زیادہ امکان ہے زیادہ سوال آنے کا پھر افینسز اگینس ریلیجن کو دیکھ لیں پھر یہ ہارٹ قتل والا سارا دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ اغواہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد پراپٹی والا اچھے طریقے سے دیکھ لیں چار سو ساٹھ والی پرویزن جو شروع میں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں دیفارمیشن دیکھ لیں اب آپ سوچیں گے کہ سارا سارا کچھ ہی بتا دیا بیٹا یہیں یہیں سے اکثر سوال آتے ہیں 359 کیڈنیپنگ کیڈنیپنگ دو اقسام کی ہے پاکستان سے اور لا فول گارڈینشپ سے یہ ہے دیفینیشن کیڈنیپنگ کی اغواہ 360 ہے بیٹا کیڈنیپنگ فرام پاکستان ہوئیور کنویز اینی پرسن بیانڈ دا لیمٹس آف پاکستان جو کوئی لے جاتا ہے کسی شخص کو پاکستان کی حدود سے باہر اس شخص کی خلاف ورزی سے یا اس شخص کی مرضی کے خلاف جو اس کا قانونن پابند ہے کیار کرنے کا بیٹا ویری سیمپل آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کسی شخص کو پاکستان سے باہر لے جانا مثال دے رہا ہوں بلوچستان کوئیٹا وغیرہ میں کوئی پاکستانی گھوم رہا ہے تو ایک کافلہ ایران جا رہا ہے اس کافلے کے اندر ہی شامل کارلو زبردستی سے کسی انسان کو ایران لے جاؤ پیری سیمپل کیا کہیں گے کیڈنیپنگ فرام پاکستان دوسری تعریف میں کیا رہے بیاند علیم بدور دا کنسینٹ آف دیٹ پرسن آر آف سم پرسن لیگلی اثرائز ٹو کنسینٹ آن بی غاف بچہ مینر ہے آٹھ دس سال بارہ سال عمر ہے اس کو کڈنیپ کرنا اس کے ورسہ کی مرضی کے خلاف بچے کی مرضی قانون میں کوئی مرضی نہیں ہے بیٹا اس کو کہا جائے گا دو اس کو کڈنیپنگ فرام پاکستان اور اس شخص کو اس کے ورسہ کی مرضی کے بغیر بیٹا یہ دیفینیشن آگئی تری سکسی ون کو غور سے دیکھیں کڈنیپنگ فرام لافول گارڈینشپ ہو ایور ٹیکس آر انٹائسز اینی مینر انڈر فورٹین یئرز آف ایج ایف آفی میل بیٹا میرے پاس یہ جو میری بہترین معلومات ہیں ٹی پی سی ٹھیک ہے جو بول رہا ہوں سلائٹس دیکھ کر لیکن صرف اس بات پر نہیں رہنا دو ہزار بیس کا جو میجر ایکٹ ہے پی پی سی دیا گیا ہے جو مضمون اس میں دیکھ لیجئے گا کیا فورٹین یئرز ہے یا کوئی آگے پیچھے ہوئی ہے ہو ایور ٹیکس آر انٹائسز اینی مینر انڈر فورٹین یئرز آف ایج بیٹا نہ بالے گئے دو دہ سال سے کم عمر ہے ٹیکس آر انٹائسز بہت خوبصورت لفظ ہے ٹیکس آر انٹائسز لے جاتا ہے یا ورگلا جاتا ہے انڈیوسز انڈیوسز ایسے بیٹا مفہوم لیا جائے گا انڈیوسز آر انڈیوسز تری سکسٹی ون ہے اب کیا اس کی نا تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لوگوی مفہوم جو اردو میں ہے کیا بنتا ہے اب دیکھیں نا اس کی مرضی کے لے جائے یا پھچھلانے کو کہا جائے بیلا پھچھلا کر لے جانا کیا ہے بیٹا بیلا پھچھلا کر لے جانا انٹائسز میں آتا ہے بیلانا کسلانا کسلانا اردو کابلو خود دیکھ لیں جس کی عمر فورٹین یئر سے کم ہو اگر میل انڈر سسٹین یئر آف ایج ایف آف ای میل سولہ سال سے کم بچی کی عمر فورٹین یئر چودہ سال سے کم بچے کی عمر اگر ان کو بیلایا کسلائے جائے کہیں لے جائے جائے اور اینی پرسن آف آنس آنڈ مائن پیٹا پاگل آدمی ہے جس کا کوئی عقل نہیں ہے اس کو out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian پیٹا اس کو kidnap کہیں گے such minor from lawful guardianship the world lawful guardian in this section includes any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person exception this section does not extend to the fact of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child or who in the good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose باپ رہتا ہے وزیر آباد باپ وہ مطلب ہے کہ باپ اور ماں گجران والا میں فیملی رہتی ہے ہسپینڈ صاحب لڑتے ہیں بیگم حضور ناراض ہو کر گجران والا چلی جاتی ہے بچوں کو لے کر ہسپینڈ کی آ جاتے ہیں بچوں کو ملنے کا فطری جذبہ گجران والا گلی میں آ جاتے ہیں اپنے انلاز کی بچوں کو دیکھتے ہیں بچے چمر جاتے ہیں پیار سے پون آخر بیٹا خون ہوتا ہے تو ان کو پیسے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا شاپنگ کراتے ہیں آ جائیں آ جائیں گاڑی پہ بٹھائے اور وزیر آباد آگئے بیٹا یہ جرم نہیں ہے لافل اس کا کیا طریقہ کار ہے فاتون اکثر یہ جو ڈسٹنگنس ہیں جائے صاحب کی عدالت ہے وہاں پیٹیشن دائر کر دے گی فور نینٹی ون کی یا بجران والا یہ وزیر آباد چلی جائیں گے وہاں فور نینٹی ون کی تحصیل میں ہی پیٹیشن دائر کر دیں گے ایسے جو صاحب کو حکم ہوگا کہ بچوں کو پیش جائیں بچے پیش ہو جائیں گے تو وہ لافل گالڈین کے کسٹیٹی میں دے دیے جائیں گے ماں آپ دیکھیں نا باپ کے پاس تھے اب یہ اس کا فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے یہ پھر گالڈین انڈ وارڈ ایکٹ منشاءاللہ تعالی جب پڑھیں گے نا بیٹا اس کو ذرا کھول کے غزات اس وقت کریں گے لیکن ابھی صرف اتنا ہی آپ لوگ سمجھ لیں اس کے بعد ہے بیٹا 362 ابڈکشن ہوئیور بائی فورس کمپیلز آر بائی اینی ڈیسیٹ فول مینز آپ دیکھیں نا بائی فورس کمپیلز آر بائی اینی ڈیسیٹ فول مینز اچھا یہ نیک خوبصورت آپ لوگوں کو بات بتاؤں بیٹا ایگراویشن میں فام میں تبدیلی آتی جائے گی ایگراویشن میں شدت کم سختی سے زیادہ سختی کی طرف جانا قانون کے بھی مختلف چپٹرز مختلف دیفینیشن بیٹا اسی طرح ہر قط میں آتی ہیں کام شدت سے زیادہ شدت کی طرف دیکھنا اب رانگ فورسٹینڈ سمپل بہت تھوڑی سزا آگے شدت آدی جائے گی 367 اے کیپیٹل کیا ہے کمال کا ویسے افینس سزا کے حساب سے جو میرا بھی میری جو بھی محدود معلومات ہیں پی پی سی میں 367 اے کیپیٹل سے زیادہ سزا کسی میں نہیں بیان کی گئی چلو آج دیکھیں لیں ریسرچ کے حساب سے اگر چھے ہوں بعد میں یہ پڑھ لیتے یہ کیٹنیپنگ اور ابڈکتنگ ان آرڈر تو سبجیکٹ پرسنن تو انیچرال لسٹ ہوایور کیٹنیپ اور ابڈکٹس اینی پرسنن آرڈر تو دیکھیں پرسنن میبی سبجیکٹت آر میبی سو دسپوزد آف ایس تو بی پوٹ ان ڈیجر آف بیان سبجیکٹتو دانیچرال لسٹ آف اینی پرسن نوئنگ لی آگیا آپ دیکھیں شیل بی پنشت وید ڈیتھ اور رگریس امپریزنمنٹ فار اٹرم ویچ می ایکسٹیندو ٹوئنٹی فائی ویرز دیکھیں ڈیتھ ہے اور رگریس ہے اختیار ہی نہیں ہے جائے ساپ کے پاس تھوڑی سزا دینے کا آپ دیکھیں نا ڈیتھ نہیں کرتے یہی رگریس کر دیں تھوڑی سزا ہے شید میں نے باقی میں نہیں دیکھا شید تحقیق آپ لوگوں پہ چھوٹا ہوں پھٹا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پھٹا ہم دیکھ رہتے ہیں سیل سکسٹی ٹو جی ہوئیور بھائی فورس کمپیلز طاقت کے زور پر اب فورس کو آپ نے 349 350 کے حساب سے لے کے چلنا ہے فورس ہوتی کیا ہے آنکھوں کا اشارہ ہاتھوں کے اشارے خوف دہشت وحشت پیدا کرنی اور بھائی بیٹا یہ کال میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا نا کیس لات اب دیکھیں انگریڈنٹس کیا ہیں کیوں ہوتے ہیں اب وہ کال والے فیصلے میں ہونر بھائی پور نے فرمایا کہ جی مومنٹ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ثابت ہی نہیں ہے اغواہ کی کیسے اغواہ ہو گئی خاتون دیکھیں کیا کمال بات تھی انٹرپیٹیشن میں پیٹا انگریڈنٹس کے یہی ہوتے ہیں جہاں انگریڈنٹس مسنگ دو نتیج جرم نہیں بنتا یا شدت کم ہو جاتی ہے بلکہ ایک خوبصورت بات ہے دوست کہہ رہے تھے کہ جی افینسز تھے 148 149 اور ساتھ لگا دیا جی تین سو چھتیس نہیں سوری چار سو چھتیس چار سو پینتیس وغیرہ پی پی سی ساتھ جی ایک سو اٹھالیس ونچاس ملزمان زیادہ تھے اب یہ اس بات کو دوبارہ سننا اگر سمجھ نہ آئے بیٹا ایک دوست بتا رہے تھے ٹرائل انہوں نے کیسے کیا کہتے جب فرد جرم سب کچھ ہو گیا فینل فیصلہ سنانا تھا کسی کیس کا اس میں افینسز پی پی سی کے جی چار سو چھتیس چار سو چالیس لگا دیا گیا ایک سو اٹھالیس انچاس بھی لگا دیا گیا شادتیں بھی ہو گئیں فینل بحث آرگومنٹس میں نے غور سے دیکھا ایف ای آرگو وہ تو یہ جرم بن ہی نہیں رہے وہ اگریویٹڈ میں نیچے چلے جاتے ہیں آپ مثال دے رہا ہوں چار سو تیس چار سو انتیس میں شاید چلے جائیں چار سو اٹھائیس میں چلے جائیں چار سو بتیس یا اکتیس میں چلے جائیں بارال اس میں نہیں تھے اور وان فورٹی ایڈ وان فورٹی نائن کے تقاضے پورے ہو ہی نہیں رہتے خالیات وہ لو گئے تھے یہ تو آمڈ ویپن ہے ایک سو بیالیس تیر تالیس چبالیس میں سزا بندی تھی پیٹھا یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھی رحمت اس طرح سمجھا کرو اس طرح آپ لوگ چلا کرو کہ وہی دعا ہے علامہ اقبال والی کہ اللہ رب علیہ وسلم بیٹھا نور بصیرت دے آپ لوگوں کو قانون کو اس طرح سمجھو اگرابیٹڈ کہاں ہو رہا ہے آپ دیکھیں پیٹھا یہ ایک یقین کریں ایک وقت کی محنت ہے اب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا یہ ہے میں یہ اللہ رب علیہ وسلم لاک عرب خرب دفعہ مافی مانگ کے کہہ رہا ہوں آجز آدمی ہوں نلائک ہوں پیٹھا میں ریپیٹ نہیں کرتا جب میں عام طور پر ڈیلی پڑھاتا ہوں حالانکہ یہ گلت ہے وساد مہترانیسیز کے خلاف ہیں سر عامرزا صاحب اب پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ پرویانز میں پڑھ رہا ہوں آج آپ لوگ کے سامنے لیکن اللہ حمد و اللہ اس کو رب کی رحمت ہے پریشانی کہیں نہیں آ رہی حالانکہ حامرزا صاحب کا اصول یہ ہے کہ ڈیلی پڑھ کے جاؤ میں نے پہلے نہیں پڑھی پیٹھا ایک تفہہ جب محنت کر لوگے نا تحقیق کے حساب سے پوری زندگی نہیں بھولے گا پکی بات ہے بیٹھا آگیا پنشمنٹ کیا ہے پنشمنٹ فار کیڈناپنگ ہوایور کیڈناپس اینی پرسن فرام پاکستان فرام لافول گارڈینشپ سزا دی جائے گی کیا جی بیٹھا اگر سمپل صرف بی فورس اغوا ہے تین سو تریسٹھ لگے گا اس کے بعد پھر آپ مزید ایگریویشن میں انشاءاللہ تعالی کل جائیں گے کل کوشش کریں گے اس کو نظرہ کنکلوڈ کریں کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی میرے رب کی رحمت سے دیکھیں سیکشن بھی ہمارے اب ختم ہو رہے ہیں آگے تین سو ستتر تک کیونکہ یہ چپٹر جاتا ہے انشاءاللہ تعالی کال یہ پرسنوں تک بیٹھا ختم کر دیں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کا ہم یوں ناصروں بہت شکریہ بیٹا اللہ حافظ